کیا فلیش ہائیڈر واقعی ہی بہتر ہے کمپنسیٹر سے آج کی ویڈیو ہم یہی بات کرنے والے ہیں تو بینہ کسی دیری کی سٹارٹ کرتے ہیں تمام عزیز و سالبین کو اسلام تو کیسے ہیں سب لوگوں میں سارے ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کو طابق تم لوگوں کو بہتر لگی ہے سب سے پہلے ہم دورا فلیش ہائیڈر اور کمپنسیٹر کے لیے رول کے لیے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں فلیش ہائیڈر کے لیے فلیش ہائیڈر کام ہے خاصات کے لیے ہیں جو ہے جو فلیش جہاں نکلتا ہے لیکن اس کا فائدہ کافی زیادہ ملتا ہے آپ کو بہت سائی سیٹیوشنز میں یہ آپ کو بچا لیتا ہے اگر آپ ایک اگر آپ دور سے آپ کو کئی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے اس بندے کی اگر گن پر فلیش ہیٹر لگا ہوا ہے تو وہ تو آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آنے والا انٹل آپ اس کو سکوپس کے تھرور یا پھر تھوڑا قریب جا کے نہ دیکھ لیں لیکن جب فلیش ہیٹر نہیں لگا ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ فلیش کافی زیادہ ایکسپوز کر دیتی بندے کو اور فلیش سا کو اندار دیتا کہ کوئی کون سا بندہ کہاں پہ ہے تو فلیش ہیٹر کے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی لوکیشن بھی دور سے ایزیلی ایکسپوز ہو جاتی ہے چاہے وہ سو میٹر کا فاصلہ چاہے وہ کہہ سکتے ہیں فائی ہونڈ میٹر کا ہو چاہے وہ جتنے بھی میٹر کا ہو لیکن فلیش جو ہے جب ایکسپوز کر دیتی ہے کریکٹر کو تو اسی کام کے لیے فلیش ہیٹر آپ کو ایزیلی بچا لیتا ہے ایسے ایکسپوز ہونے سے تو اس یہ کام کرتا ہے فلیش ہیٹر آپ کو کسی ایک کے درمیان چوز کرنا پڑتا ہے اور ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہ دونوں کا کام کر سکے ساتھ میں تو اس لیے ہم کسی ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہی آج ہم تانے والا ہوں کون سا بیٹر ہے تو سب سے پہلے آئیتے ہیں ہم گن ریکوائرمنٹس پہ یہ پوائنٹ کافی ساتھ امپورٹنٹ ہے سمجھنے والا پوائنٹ ہے یہ سمجھ جاؤ گے تو کمپنسیٹر اور فلیش ہیٹر کے درمیان میں تم لوگ ایزیلی چوز کر سکتے ہو تم لوگوں نے کون سے استعمال کرنا ہے اب فار ایسے پل گنز لائک ایکی ایم ایم سیون سکس دو اور مطلب فامس کے ایلو انڈ مینی ایدر گنز جن کے ریکوائل بہت زیادہ ہیں تو ان کے لیے آبیسلی کمپنسیٹر کا ہی کام ہائے گا جن کے لیے فائدہ ہائے گا تو اس کے ساتھ کام کرو رہا ہوں جن کے لیے بھائتے ہیں ماری مینی ایک ہے یہاں بھائی کچھ گنیں جیسے کہ م 460 جس کا نبی کم ہے بے پیورٹ ۔ اسے بہت کام ہے تو اس میں آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ دو گنز ہیں یہ میڈ رینج میں استعمال ہوتی ہیں یہ بھی ایک بہت زیادہ اچھا ریزن ہوا ہم لوگ کے پاس کیونکہ اکیم اور ایم سی ایم سکسٹو جیسی گنز جو ہیں وہ موسیلی کلوز رینج میں ہو سکتی ہیں تو اس میں فلیش ہٹ کر کے اپنے کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ایم فور سکسٹین اور ایسی گنز آبیسلی کلوز رینج میں لوگ استعمال کرتے ہیں بٹ میڈ رینج ویپنز کے لیے وزار جو سکتے ہیں ایسا سکس سیکس فور ایکس وغیرہ سپری دینے کے لیے تو اس میں اگر آپ یوز کرتے ہو یہ فلیش ہائیڈر تو آپ کی جو لوکیشن جیسے میں سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایکسپوز نہیں ہوگی کہیں سے بھی فلیش نہیں نظر آئے گی تو آپ بھی ایزی ری سپریے کر سکتے ہیں اور ہیڈن سپریے کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا تو ریکل جن کے کام ہیں ان ان گنز میں بہت ساری گنز میں سب کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ بیسک ایزمپلز ہیں ان میں آپ لوگ نہ یوز کرو ان میں آپ لوگ کامپسٹری نہ یوز کرو آپ فلیش ایڈر یوز کر لو اور ایک ایم بیرل ان کا ریکل بہت زیادہ ہے فمس جیسے بہت زیادہ ریکوائل ہے تو کامپسٹری یوز کر لوگے اگر اس میں فلیش ایڈر لگا بھی لیں گے تو ہم نے کہا اس میں سپریے دینا ہے بہت طریقے میں سپریے دیتے ہیں تو وہ اتنی ایکسپوزر کی اتنی کوئی آپ کے پاس مسئلہ بھی نہیں ہوگا نہ آپ نے ڈسک ہوگا اس کے اندر کوئی اس کے بعد ہم آئیتے ہیں اپنے نیچ پانٹ کی طرف اب اس میں کوئر بہت اچھا فیکٹر آئیتا ہے وہ ہے آپ کی سکل اور آپ کی چوئس اب چوئس میں آپ کو ڈپینٹ پر کر دیے گنز کی اوپر لیکن سکل جو بات ہے وہ بہت زیادہ اگر آپ کو ریکوئل اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر تو آپ جائے ایم فور یوز کرو چاہے وہ آپ ایک ایم یوز کرو آپ کو کمپنسیٹر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا کیونکہ آم آبیسلی آپ نے سپریز بھی دینے اور اگر آپ کو ریکوئل نہیں اچھا تو پھر تو آپ کو آبیسلی کمپنسیٹر ہی طرف جانا چاہیے اس کے پاس جو ایک پوائنٹ ہے کمفرٹ کا اور ریلائنس کا وہ بھی اسی اس میں آجاتا ہے کیونکہ آبیسلی اگر آپ کمفرٹ میں اسی جیز میں ہیں کہ آپ ریکوال کنٹرول نہیں کر باتے تو تو کمپنسیٹر لگانا پڑے گا اس میں کوئی شک اور شباہ نہیں ہے کہ فلیش ایڈر کے ساتھ آپ اتنا کام نہیں کر سکتے اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہے تو اینڈ پر جو میں آپ کو کنکلوجن نکالوں گا یہ ویڈیو میں اس لیے بہت جلدی ریپ اپ کر رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کو چھوٹی ویڈیو میں زیادہ انفرمیشن مل جائے تو جو میرا فائنل ورڈکٹ ہوگا میں یہ کہوں گا کہ جو مین فیکٹر ہے وہ گن ہے کہ کون سی گن آپ استعمال ملا رہے ہیں ایم فور ایو جی جن کا میڈ رینج ویپنز کے لیے آپ نے ہمیشہ یوز کرنا ہے فلیش ایڈر تاکہ آپ کی ایکسپوزن نہ ہو آپ کو کئی سے بھی دور سے فلیش آپ کی ایکسپوز نہ کر لے اور یہی مسئلہ تھا کہ اگر آپ دوسرے کوئی سپوز کر لے کوئی دیکھ لے آپ کی فلیش کو تو وہی سے وہ آپ کو ایک سپریے میں نکال دے گا اب ایک ایم ایم سیسٹری جیسے کلوز رینج ویپنز جو ہیں ان میں آپ کو آبیسلی پتا ہے کہ جب آپ کلوز رینج میں کرتے ہیں تو اس میں اگر فلیش آ رہی ہے نہیں آ رہی وہ میٹڈ نہیں کرتا تو میں اس لیے آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ ویپنز جو آپ کے پاس ہیں ان کے حساب سے آپ دونوں چیزیں یوز کریں تو آج کی ویڈیو یہی پہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں اگر ویڈیو بسند آئی لائک چیئر سبسکرائب چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور سپورٹ دکھاتے رہے دکھا رہے ہو تھانکس فور وچنگ